نادِ علیؑن مظہر الاجائب تاجدونن لکاؤ فی النوائب کلو حم من و غم من سی انجلی بے عظمت کا یا اللہو بے نبوت کا یا محمدو بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن ملیق الہجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہم مالا بائی فی حاضی ساتم و فی کل سات من ساتلیل منہار ولیم محافظہ و قائد منہ سیرا و دلیلن بین حتات اس کے نہو ارزا کا توان و تمتیہو فیہا تبیلہ یا ربہ محمد والے محمد ربہ صلی علیہ محمد والے محمد واجل فرجالے محمد الہی بانی آندہ فرش عذاوی چھایا قبول فرما مانی مجلس دے عزت جان مال رزق اولاد اور پرددی حفاظت فرما جتنا میرے جوان بذرگ میریا پرددار ماما بھینی اس گرمیے چپنا رام اور سکون چھوڑ کے مظلوم دے جنازے چین میرا مالک اندہ تورایا قبول فرما کوئی بیمار ہے تو صحتیابی عطا فرما درائے نباس کو میرا مالک سونی صحت عطا فرما الہی کوئی مومن پریشان ہے اندھیاں پریشانیاں دور فرما کوئی مومن کلت رزق اچھ مبتلا ہے تو وسی رزق عطا فرما بہت بڑی دعا پیا منگدہ سارے آمین اکھے میرا مالک جتنا اے بیٹھن انہ ساریاں کمرن تو پہلے کربلا اور شام دا زوار بنا اور بانیان مجلس دے جتنا مرہومین دنیا تو ٹور گئن الہی درجات بلند فرما میرا مالک میرا خالق سک سوائے گم میں حسین دے کوئی گم نہ دے بار میں آکا دا ظہور فرما امام دی زیارت نصیب فرما انہ دعا ما دی قبولیہ دی خاطر دھیر سارے بیٹھے ہو آوازے بلند سلوات پڑھو چھے سادی کے آل محمد فرمینے جڑا بندہ ساری آل تے بلند آواز نال درود پڑھ دائے ریس کے چکمی نہیں آن دی بلند سلوات دلاو تے تاجدار مشہد سرکار رضا بادشاہ فرمین دن مومن ساری آل تے درود پڑھ سیں تڑھے گناہ محفو سیں اچھی سلوات دلاو تے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلال موالی جاک کے اچھا نعرہ لاؤ نعرہ حیدری نعرہ ولایت واجب نعرہ سارے بولو نعرہ ولایت حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بید دشمن تے لانت اہل بید دشمن تے لانت کنفز ملاؤں تے لانت ابن ملجم ملاؤں تے لانت موتس ہم ملے تے لانت کربلا دے شہدہ دے کاتلان تے لانت جائے جائے میری سین کو خالی والے اس تے بھی لانت بارمی آقا دی امد اور سلام تی تے بھی کھولے دل نال سلوات پڑھو ماشاءاللہ بسم اللہ مان الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین بلند سلوات سمسلہ توبسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سونے نبی دیدات سونی سلوات ووسیعی وزیر وخلیفت ورس علم علم الولین واللہ خیرین علی ولی دیشانت بلند سلوات سونے نبی دیشانت سونے نبی دیشانت سادات رولی ہر ملک دے بلند 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 حلی دیدھی راضی ہوگے اچھا مہنو کرنے سیدادہ سادات رولی بولو ہر ملک دے تے بھائیوں شام اراک ایران انہا ترائے ملکانے ہر کی تاہے سادات دب ہوں نقصانے جی بابا نو کرا نو کرا آدھا پیا سادات رولی ہر ملک دے بلند تے بھائیوں شام اراک ایران انہا ترائے ملکانے کی تاہے سادات دب ہوں نقصانے کیڑا نقصان کنان زہار ملی کئی سار سجدے تے تھے خون چینجا غلطانے آج نام مولا آئے تور گیا ہی گال دب ہوں ارمان اچھا اچھا میں نو کرا سارے ہنگی مر یہ بات پڑ چھوڑا آدھا پیاؤ سادات رولی ہر ملک دیوے چھے تے بھائیوں شام اراک ایران انہا ترائے ملکانے کیتا ہے سادات دب ہوں نقصانے تے کینہا نو زہار ملی کئی سار سجدے تے تھے خون چھے غلطانے اجنا مولا اٹھر گیا ہی گال دب ہوں ارمان ایران سونا جو سنیا آنکھو تاگلے بندے دوسرہ پڑ چھونا رومن آل مات می ادادار امام تقی علیہ السلام کو اپنی زوجہ زہر دیتی امام آدھ این ام فضال میرا جرم تد سیا ایک کمینی عورت حض کہا دیے نہیں سیادہ پچھ دے ہائے جرم پڑا ہوندہ جرم اندی زندگی عورت آدیے تون نام پتار بطول دہیں ہی واسط زہار دیتی اے صحیح صحیح اللہ چاہ جی میرے خدا اللہ لکھ کرے یہ جب راب آدھ اچھا میں نو کر امام آدھ میرے کوئی جرم تد سامی آدھ میں کجھ ظہار دیتی میرے نکی کو روان دہ نہیں آدھ ہائے کرے اولاد اللہ بندہ اے آدھ یہ نئی سیادہ پوچھ دے ہائے جرم پنا ہوندہ جرم اندھی زندگی تون ناما پتا اور بطول دہیں ہی واسط ظہار دیتی اما بعد فقاد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بسم اللہ رحمہ رحیم اول نام محمد و ست نام محمد و آخر نام محمد و کل نام محمد صلوات گورادہ پہر گزر چکے بڑا وقت گزر چکے مگر سلام سلام توری ازدار ایس امام دا مسائے بہت تھوڑا اگر میں پڑھا تو پنج ست منٹ مجلس ختم ہو اس مگر میرا دل دے جو میں اس امام دی تھوڑی تو فضیلت سنو ماما مومن کدا نہیں تھک سکدا آئے جو ہو مجلس کچھ حاصل کر ونیو ٹھیک ہے نا تُسا رات دا میں کلو وجہ بھی سنے رات دا بہرہ وجہ بھی تُسا ذکر سنے حال یہ ٹائم کوئی نہیں ہو یا اکھو تائیں امام دا تھوڑا فضیلت پڑ چھونو سنو جتنا تو ارے ذہن امام دی عزت بلند ہے اچی سالوات پڑھو سارے میں ہیک سو پچانوے ہجری رضا بادشاہ دا بہرہ تھوڑا تھوڑا میں نل بولے سو کیونکہ مضمون بڑھاؤ کھائے بہن گھاٹ پڑھا بہندے ہیک سو پچانوے ہجری امام رضا علیہ سلام دے وہدے امام تقی علیہ سلام دا ظہور تھائے بہت مہربانی بہت مہربانی اتنا بلیں دے پہو میں راضی اس امام دی عزت میں کیا پڑھا تسا کیا سنسو اے او امام ہے جیکم متقی بھی تقی سا دیندن جیکم متقی بھی تقی سا دیندن میں ہیک تسلسل دنال ہیک فضیلہ دا جملہ پڑھنا چاہنا سرکار عزت مامون نے دعوت لیتی امام کو امام خورسان چھائیں بہت سارے موجزے کم بھار آئے امام کو مولا اسا پانی بھرن واسطے بڑی دور بھین دے پانی موجود کوئی نہیں امام فرمایا ہووے میری ڈاڈی دا حق مہرت پانی نہ ہووے امام جتا کھڑے آئیں اپنا پیر چاہیا تا چشمہ جاری ہویا آج بھی چشمہ جاری جڑے ظاہر بین دے ہو میں سمیت جڑے نہیں گئے مولا سارے کوئی امام دروزہ دکھا ہوئے مولا ہکمہ مولا گھبرانے تا نہیں پیتو سان مولا اسم مٹی کو چاون واس سے بڑی دور بین دے مولا کوئی مٹی دا پہاڑ کوئی نہیں ہر جگہ پتھر دے پہاڑ اور یاد رہے کہ پتھر دے ہی پہاڑ ہوندے مٹی دے پہاڑ نہیں امام خورہ سان دے وچ کھڑ کے ہک پہاڑ الے پاس انگل دے اشارہ کر کے ادن کہیں آنکھے اے پہاڑ پتھر دے اے تا مٹی دا پہاڑ نہیں کافی موجزات امام اعلی مقام دے اور امام دے بڑے لقب امام دا ایک لقب زامن زائر زواران دا زامن امام ایک عالم دین نے امام دنال زری دنال توصل کیتا مولا تُسا زامن زائر کیوں سڑوایا زری چو آواز آیا جڑے جاک کے سن دے پہو مجلس زری چو آواز آیا چیڑا بندہ میرے نانے محمد زوار سی پہلے میرے نانے نال رابطہ کرے سی وات جنہ تیجویس شابہ جڑے پہنچ گئے جڑا میرے ڈالے علی زوار سی پہلے میرے ڈالے کو مل سی رابطہ کرے سی وات جنہ تیجویس بولے بندہ جن بولن امام رضا حشر دے راشج تے ماشر دے گرمی اچ میں میرے زوار کو گول نہ پوسی میں رضا ہاتھ نال جنت نہ پہنچ موسی کاظم دے پوتر کیوں ہاں شاباش بہت مہربانی بہت مہربانی اتنا ہی توجہ چاہنم جنہی تُو سا سمات فرما چھو مالک توری زندگی دراز فرماوے امام خورسان دے بزار چاہنم امام دے ہک لکب زامن آہو ہرنی دی زمانہ چاہیت دے امام امام بزار ملائکہ امام دے سر دے درود پڑ دے آن یا امام دے نگاپ یہ ہک شکار یہ جڑا زندہ ہرنی شکار کر کے بزار لے پاس پیا بین نا سمجھو تک آلی نہیں سمجھو تا تھٹھا مار دو یا فضائل دا سمندہ رہنگا آلے چاہ مہی میں آدھر آن دا شکار دا مو بزار لے پاس یا ہرنی دا مو امام آلے پاس شاب شاب جڑے بلیں دے پہ امام سڑ مار امام فرمایا شکار رکون نیڑیا سلام کی تا علیکہ سلام امام فرمایا ہرنی میڈی بارگاہ درخوا موسیقی 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 بس لحظہ گزریہ انا اکھیا ہرنی نہیں آسک دی اتنے تہیں ہک بندے اعلان کر کے اکھیا ہک شیرے جڑا ہرنی دو تے حملہ ودا کریں دائے شاباش شاباش تے اوہ آبادی آلے پاسے پیان دے تے مطا کہے کو نقصان نہ چڑے وے یاد رکھا امام اپنی کرسی چھوڑیے تے بلند آواز کر کے آدن شیر کہے کو کجھ نہیں آدھا تہرنی کو پیان دے جلدی طور مطا رضا تھاک نہ پیا ہوئے بہت مہربانی سبحان اللہ کیا بات ہے تورے سنننے دی امامِ عالی مقام مامون بے غیرت فضائل دا جملہ پڑھنا چاہنا مامون نے امامِ رضا علیہ السلام کو زہر دیوا کے شہید کر دیتا وقت لوگ آکھن پہگے شیعہ آکھن پہگے بغاغوت ہو گئی انہاں کھیا تے امام رضا علیہ السلام کو قتل کیتے ہیں یہاں کھے رضا دا جڑا پوترے نا جننا تکیئے او کو بغداد سدایا بنے امام کو سدایا گیا نو سال دا سن امام دا جنہاں امام نے دستارِ امامت اپنے سر تے سجائیے تھوڑا تھوڑا میں نل سفر کرو آخری بات ہے امام این بغداد بغداد دی بغداد دی انہوں نے سارے بچے بھج گئے توں کیوں نہیں بھجیا امام ایدیہ لے پاسے دیکھ کیا دن میں بھجیا نہ لے خاندانی چھو نہیں شاہ باش اس نے کہا سارے بچے بھج گئے توں کیوں نہیں بھجیا وہاں کیا ہو سکتا اوہ تیرے مجرم ہوئے توں سادہ مجرم ہوئے دو بجا تھی سکتے ہیں میں تیرا رہا تک چھوڑ دیماں دو ہٹتا میں کو تیرے کو لگ خوف ہو بیا میں کو تیرے کو لگ کوئی خوف نہیں دوجہ اگر تیرے سواری دا رہا نہ ہو بیا تیرے میں رہا چھوڑ دیماں تیرے سواری دا رہا بھی کھل لے لگا ون ای بڑا شرمندہ ہو کے تو رپیا اپنے سپائی تو پچھ دا اے کون ہے اوہ سا کیا اے رضا دا پوترے ہواں کیا اے بھی امام بن سی اندہ سپائی مسکرہ کے آدھے اے بن سی نہیں اے امام ہے اے امام ہے ہواں کیا چلو بات آج امام دا میں امتحان گندہ آخری بات فضائل دیو اندہ بادراج کے مسائل تو سنے سن ہواں کیا میں امتحان گندہ اے ٹورپیا اندہ ہاتھیں چھیک باز آئی اے باز چھوڑیا باز گیا لحظے تو باد آیا میرے لے پاس سے توجہ ہے لحظے تو باد اندہ ہاتھیں آکے بیٹھا تھے اندی چونجج ہیک مچھلی آئی مچھلی اس اپنے ہاتھیں رکھی ہواں کے شکار ختم آہو ہون تقیدہ امتحان گندے تورپیا اسے مقام دے آیا امام کھڑے آئے گھوڑے تو لتھا وہاں کیا تو جو آ دی میں امام آ میں کو ہی گالدہ جواب دے این ٹائم میں مامون دے ہاتھ اچھ کیڑی شاہے توجہ کرنیے نیاز حسین این ٹائم میرے ہاتھ اچھ کیڑی شاہے امام فرمایا دنیا دے آرزی باد شاہ آ دی میں کو سمجھ نہیں آ دی صبح صبح اٹھ دن اپنے نوکرہ کو نال رلا کے اپنے باد شاہ کے شکار تے بین دن توجہ نیاز حسین وقت او باد شاہ اپنے باد چھڑیں دن لازے تو باد مچھلی دا شکار کر کے او باد چھوٹی جی مچھلی آ کے اس کمینے باد شاہ دی ہاتھ تے رکھیں دیں او کمینہ باد شاہ مچھلی ہاتھ اچھ بند کر کے آل محمد دا امتحان گندے بہت مہربانی حلیدی تھی توہ جو تے راضی ہوگے بہت سارا تورہ ٹائم میں گھن گیا ڈو امام ایسے جنہ کو اپنی گھر علی زہر بیتے میں ہی میں کیوں نہ آکھاں جائکوں اپنے گھر علام ماریے پہلا امام حسن علیہ السلام جنہ دا سردار اگہ دارو امام کو بھی ظلم دی ظہر ملی گئی جادہ بنتے اشستے اللہ دی لانت ہوئے تے روجہ امام امام تقی علیہ السلام جیکوں بڑی ظلم دی ظہر ملی تے آپنی گھر علی دی تھی فرقے جنہ امام حسن علیہ السلام کو ظہر ملی میں آدم مولا تیری چنگی قسمہ تے جنہ تے کو ظہر ملی تیری زینب جہیں بھین تکری بھائی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے علی دی دی راضی ہوئے مولا جنہ تے کو ظہر ملی تیری امہینی قریبا میں صد کے بنیا امام تقی علیہ السلام ازدارو جنہ زہر ملی نہ کوئی بھین آئی نہ کوئی دھی آئی ازداران مظلوم کربلا جڑی امام حسن علیہ السلام کو ظہر ملی نہ سفیر رومہ کیا اگر اندہ ہی قطرہ وہن دے دریاد پانیے چھکیا بنیے تا اس دے جتنا زادے چھ آبی جانور آسن اس سارے مروے سن اگر اندہ ہی قطرہ دو دے منالے جانور دے مسائے ترہ سنیا ہوئے ہیں سنگتے چا بندہ لاوے تا اندہ دو در رکوے سی دو دی جہا تے خون جاری ہوئے سی ازداران مظلوم کربلا میں آدھرانا تیرے تری چھے امام کو ظہر ملی تیرے چوتھے امام کو ظہر ملی ہائے کاریا نہ کر تیرے مرضی دیگاہ لے ازدارو تیرے پنجویں کو ظہر ملی چھویں امام کو ظہر ملی مگر جیڑی نامیں کو ظہر ملی سہبے کتاب لکھ دینا اگر پتھر تے سٹی بنی آتے پتھر پانی بنی آ ایڈی ظلم دی ظہر آئی بس ہی تھے ہی پہلا وین موتسم بلے تے اللہ دی لانتو ازدارو ہی کمی نے ظہر دی تی ام فضل کن اکھس ون رضا دا بچڑا مدینہ زندہ نہ منجے اکو ون کے ظہر دے انگو رہچ ظہر ملا کے پہلا وین جھولیاں پہلا بوجھیں جھولیاچ اولاد نہیں اولاد منگے باب الحوائش دی مجلسے اچھوڑا باب الحوائجن جیڑی شہ منگو مل دیئے ازداران مظلوم میں کربلہ عورت سامنے یہ آدھی نکیدہ بابا تیرے وستے توفہ چاہی با دیا سیدہ دے اچھا جیڑی شہ دنال کہیں دی اولاد رول بنجے تُسا توفہ سڑیں دیو بھلا ہوئے جینا ہائے کیتی اندہ ہاتھ کم بھییا امام آدن ہاتھ کم بھییا دیل نہیں بھی کم بھییا آدھی مولا کھاویں آ سیدہ دے نہ کھوا میرا وطن دور ہے میری لاش تے روانا لہ کوئی نہیں ازدارو یہ ایک واسطہ دیتا جیڑا بندہ دیلے چکبر حسین رکھ دے اندھی ہائے نکل ویسی ایک کمینی عورت آ دیے کھا تے کو حسین دی بھین دی چادر دا واسطہ سیدہ دے بسم اللہ میری جاد دا ورسا سیدہ دے بسم اللہ میری داد حسن دا ورسا روانا لے جتھو جتھو ظاہر لگ دی گئی امام دا جگر کا پیندہ گیا روانا لے مات میں ازدارو قیام دا منظر آجنا امام کو ظاہر ملی آئی یا پہلی خون دی الٹی آئی امام آدن ام فضل منتلا میدہ جگر کا پی گیا مرحبا مرحبا امام آدن منتلا میں کو پانی پیوا روانا لے ہاتھ تا بندہ جو رات صاف کرے آج امام کو پانی پیلاوے اس کمینی عورت کے رکم کی تا روانا لے اس امام کو کمریچ باندھکار کے کنڈی چاڑیے بہر نچ دیا ہاساس گیا دیا ہون نکی بھلا شاباش شاباش ماتم ضرور چکر یار آواز آیا ہون بچڑا بھلا ہون دھیا بھلاوے مرحبا مرحبا عجر کو من اللہ بڑی قبول مجلے سے ماں حسین دی رازی ہوئے روانا لے ہو جدہ اے اورات نچ دیا ہی تا ہس دیا ہی امام نے کیڑا کام کیتا امام شام لے پاسے موچہ کیتا حکل مار کے آدن دادی زیناب تیدے سامنے ہی بدما شورتا نچ دیا ہین آدے خمیدے سامنے ہی نچ دیا مرحبا مرحبا سارے ماں تا می کرو تا آخری وین سنوا روانا لے ہو قیام ما دا منظر ایتا امام ایتھا تڑ پدے آئین بغداد ایچ اے حالہ تائی اللہ جانے مدینے ایچ کیڑی حالہ تائی روانا لے ہو چھین سال دسا نئی امام نکی علیہ السلام اپنے صحابی ایچ بہے کے تختی تے کوئی شہے پہ لکھ دے آئین روانا لے ہو یا ایچانک امام بھاج پہین مدینے دیا گلی ایچ بھج دے و دے آئین روانا لے ماتمی ازادارو امام نے اپنا گیرے بان پھاڑیا ماتم کی تا صحابی آدن مولا اللہ دے نات نزا وات کہڑی کر پلائے روانا لے ہو امام رنن تا روکے آدھے کھڑن مل زہر گئے میڈے بابے کو گیا جی گر ایمام دکھائے ہاتھ راکھ راکھ کے مرحبا مرحبا گھنا میڈے مولاد جنازہ ہاتھ راکھ راکھ کے دیواراتے گیا داریا پنے تے آئے رو روکے آدھا میکو حسن دا ویرسا ماتم کر چھوڑی یار اوہ میکو حسن دا ویرسا اٹھو تا زیارت کر چھوڑو اوہ میکو حسن دا ویرسا آئے ہو مل گیا ہے اوہ میکو حسن دا ویرسا ماتم کرو سارے یار ماتم سوابے اوہ میکو حسن دا ویرسا آئے ہو سائے آئے روکے آدھا کوئی بھیجے آبار سا مرحبا مرحبا روانا لے ہو قیام دا منظرہ علم امام دنال تیڑا امام نکی علیہ سلام روانا لے ہو بغداد چائن امام کو گھن سولی تا امام کو کفن دیتا جنادہ چایا تاؤں تا پیادہ تابوت تکی اوہ کوئی چاوڑ والے ہو ہانے سجان تیار ریایا اوہ دیتا گھن سولے کفن اوہ خود بچڑیا نیا جنادہ پہ دفن آیا آسا کیوں پہ روندے آئے اوہ مائے صدق بنیا اوہ دی گربت دو اوہ جائیں دا تی رامیہ تی اٹھایا اوہ جائیں اپنے خوندہ ماتل حسین یا حسین ہے ہے ماتل ہے ہے موسیقی